اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری جو نماز صلاة التوبہ صلاة التوبہ توبہ ہم جانتے ہیں توبہ کرنا مشہور ہیں توبہ کرنا استغفار کرنا جب بھی انسان سے جو ہے گناہ ہو جائے انسان دیکھیں کبھی جانب اس کے گناہ کرتا ہے سیطان اس کے ساتھ لگا ہے نفس ام مارا ہے اور بروں کی صحبت میں رہ کر یا گندے ماحول میں رہ کر انسان جو ہے گناہ کرتا ہے اس کے پیر لگ مگا جاتے ہیں اور وہ برائی کر جاتا ہے گناہ ہو جاتا ہے کبھی بڑا گناہ کرتا ہے کبھی چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ جب بھی اس سے غلطی سردد ہو جب بھی اس سے گناہ ہو فوراں جو ہے توبہ کریں توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اللہ کی طرف جو ہے فوراں ارجو ہو اللہ رب العالمین جو غافر الدم ہے قابل التوبی ہیں اللہ نے اپنی صفات بتائی اللہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات توبہ قبول کرنے والی تو اس کے لئے جو ہے صلاة التوبہ بھی حدیث سے ثابت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو مشہور روایت ہے کہتے ہیں اللہ کی نبی سعاصل سے میں نے کہتے ہیں اللہ کی نبی سعاصل نے کہا کہ کوئی بھی بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے چاہے بڑا گناہ ہو چھوٹا گناہ ہو پھر کھڑا ہو کر وضو کریں اور اللہ سے جو ہے توبہ استغفار کریں دو رکعت نماز پڑیں تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کے گناہ کو معاف کریں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کریں گرسے کہ اس روایت میں بعض علماء نے کلام کیا ہیں پھر اللہ کے نبی سعاصل نے جو ہے یہ آیت کریمہ جو شروع میں میں نے پڑھی سورہ علی عمران کی اللہ کے نبی سعاصل نے آیت پڑھی والذین ایدہ فعلوا فاہشا کہ جو اللہ کے نیک بندے جب کوئی برا عمل کر جاتے ہیں کوئی غلطی گناہ ان سے سردد ہوتا ہے اور ظلم انفسہم اللہ نے کہا جب ان سے ظلم ہو جاتا ہے ذکر اللہ فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اللہ کا عذاب اللہ کا خوف خشیت الہی جب اس کو یاد کرتے ہیں فستغفروا لیدنوبہم اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے مغفرت مانگتے ہیں تو اس آیت سے بھی اس حدیث کے معنی کی تعاید ہوتی ہیں اس لئے بعد علماء نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے اور اس آیت کے روشنے میں اس کو صحیح قرار دیا ہے یہ ایک نفل نماز ہے موسیقی